بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی تازہ ڈیولیمنٹس یہ ہیں کہ عمران خان اتوار کو پورے ملک میں پرمن احتجاج کی کال دے دی ہے ذرائع کے دوسری یہ ہے کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سیدر الوی پہ مستعفی ہونے کے لئے دباؤ ہے اب یہ معلوم نہیں کہ سیدر الوی سے کیا دشاہ ہے بظاہر تو وہ بلکل ہی بے ضرر آدمی ہیں اڈیالی جیل میں سوبریڈن نے تلخی کے ساتھ پیش آئے اگر نرم ترین الفاظ استعمال کی جائیں عمران خان کے ساتھ اور کوشش کی کہ وہ اخبار نے اس سے بات نہ کرے عمران خان کی ٹانگ میں درد شروع ہو گیا ہے وہاں جہاں گولی لگی تھی جمعیت علماء اسلام کے اور نونڈی کے لیڈر تو یہ کہتے رہے کہ گولی لگی نہیں ہے ڈراما ہے تماشا ہے دل جب پتھر ہو جاتے ہیں تو ظاہر ایسی گفتگو کی جاتی ہے عمران خان نے اخبار نبیسوں سے کچھ گفتگو کی ہے وہ میں ارز کرتا ہوں تین یونیورسٹیاں اسلام آباد کے دہشتگردی کے اندیشے سے بند کر دی گئی ہیں غیر مجنم مدد کے لیے اس کا مطلب ہے تھرٹ بہت سیریس ہے ویسے اور بھی مدد جگہ سے خبریں کے پیسے اور وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں اندیشہ تو ہے مولانا فضل اور ایمان تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں فواد چوہدری نے اور جعوید آشوی نے الیکشن سے دستوردار ہونے کے اعلان کیا ہے دونوں کے وجہات الگ الگ ہیں اور الیکشن میں جو کھلی دھندی ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے ہی ہو رہی ہے الیکشن والے دن تو معلوم نہیں کیا ہوگا اس پہ ان نون لیگ کے ہمیں اخبار جو ساری جو عمران خان کے مخالف اخبار نبیس ہیں جو ہمیں جو زیادہ تر ان سے اختلاف ہی کرتے رہے ہیں وہ بھی چیخ اٹھے ہیں اور اب ان کے لیجم میں احتجاج بڑھ رہا ہے یعنی اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے جنرلزم میں کہ یہ کھلی دھندی ہے اور یہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی فائدہ الیکشن کا نہیں ہے اگر ایسے ہی الیکشن ہونے ہیں اور اسی طرح کی کشیدگی رہنی ہے تو اسے حاصل کہو گیا عمران خان صاحب نے جب بات کرنے کی کوشش کی اخبار نبیسوں سے تو سبریر نے کہا کہ آپ یہ یہاں جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے آپ کا یہاں سیاست پہ گفتگو نہیں ہو سکتی عمران خان نے کہا کہ مجھے عدالت نے اجازت دی انہوں نے کہا مجھے کوئی حکم نہیں دیا یہ بالکل یہ تھاندار کا سلیچہ ہے جو آپ کو حکم دینے کیا ضرورت ہے اگر عدالت نے اجازت دی ہے یا تو آپ کہیں آپ کو عدالت نے اجازت نہیں دی ہے اور ظاہر ہے سبریرنٹ اپنے طور پر تو نہیں کر رہا تھا سبریرنٹ سے کسی نے کہا تھا تو وہ کر رہا تھا اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہیں اس کا اندازہ بالکل نہیں ہے کہ ملک کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے یہ تو بایدہ کسی کے ساتھ بھی انہیں نہیں چاہیے کسی کے ساتھ بھی اثر نہیں ہونے چاہیے جو سب سے مقبول لیڈر ہے اس کی اس طرح اگر توہین کرے گا کہ نچلے درجہ کا سرکاری ملازم تو اس سے ردعمل کیا ہوگا اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا حکومت کو نقصان ہوگا وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ جملہ کہنے کا بہت شوق ہے کہ جی سب کو مصحابی مواقع حاصل ہیں بھئی کوئی دوب ہے دوب ہو اور کوئی کہے بارش ہو رہی ہے اور بارش برس رہی ہے اور موصلہ دھار اور کہے کہ جی دوب نکل ہوئی ہے کہ کیوں آپ اپنے اعتبار خراب کرتے ہیں تو عمران خہ نے کہا کہ ان کو باہر پیسے نکال دیا گیا اخبار رمیوں کو کمرہ عدالت سے یہ لوگ ملک میں کبھی قانون کی بالہ دستی قائم نہیں ہونے دیں گا تو ظاہر ہے یہ تو کبھی قانون کی بالہ دستی تھی نہیں اب تو خیر بالکل ہی تماشا ہی ہو گیا کہ سپریم سپریم کورٹ کہتی ہے الیکشن کراؤ الیکشن کمیشن کہتا نہیں کراتے صدر بلاتا ہے چیپ الیکشن کمیشن رکھے تھا میں نہیں آتا ہاں جی اور اب تو یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے اور یہ اور وہ اب تو خیر کوئی چیز واقعی بچی نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کی مدد کی جا رہی ہے تمام مقدمات ختم کر دیا گئے ہیں یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے بیٹے نے اٹھارہ روہ 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 کا مکان بیچے یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا یہ سیٹیفائیڈ منی لانڈر ہیں سیٹیفائیڈ اور دونلڈ لوگ کو انہوں نے کہا بچانے کی کوئی کوئیشن کی جائے رہی ہے لوگوں یہ بہت مختصر سے گفتگوئی پھر تو نکال دیا خبارنمیسوں کو تو ادھر سیالکورٹ میں صورتحال یہ ہے یہ بہت واقعات ہو رہے ہیں سارے ظاہرے ریپورٹ بھی نہیں ہوتے عثمان ڈائر کے بالدہ محترمہ ریان ڈائر نے کہا ہے کہ سیالکورٹ مقبوضہ وادی قسم انظر پیش کر رہا ہے گھروں میں پولیس گز جاتی ہے خاتین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے دمکیاں دیتی ہے اور چوہدری سمی اللہ ایڈوکیٹ ہیں ان کے گھر پر چھاپے کے لیے پہنچے ہیں اور خاتین کے ساتھ بدسلوکی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہیں اب اس پہ یہ ظاہر ہے خاجہ صاحب تو کہ میں تو نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا لیکن وہ رکوانے کی پوزیشن میں ہیں اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ رکوانے کے پوزیشن میں ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کی خواہش پہ ہو رہا ہے سب کچھ لیکن اگر خاجہ صاحب ذاتی طور پہ نہیں ہے اس میں ملوظ تو وہ رکوانے کے حضور کہہ سکتے ہیں اس سے ڈی پیو سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تو میری الیکشن مہم خراب کر رہا ہے وہ خراب ہو رہی ہے ظاہر ہے بوٹ گرتے چلے جائیں گے یہ وہ ایک روایتی معاشرہ ہے اس میں ایک ماں کا بہت گہرہ تصبر ہے اور انہوں نے اپنی کمپین بھی اس طرح شروع کی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اپنی ماں کو ووٹ دو تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے بھر خوف رہے کہ ایسا اتحار ہے جس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے آپ ملک چھوڑ دیا تھا انگریزوں نے جب نیوی میں بغاوت ہو گئی تھی جل سے جلوس تو ہو ہی رہے تھے نیوی میں بغاوت ہوئی تو انہوں نے امیجیٹلی فیصلہ کیا بڑے صغیت کو چھوڑ دینا چاہیے آپ خوف کی ایک حد ہوتی ہے بیان جناب دیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ نے سویل احمد صاحب نے کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات میں سفیر اصد مجید کے علاوہ ڈیپٹی ہیڈ اف دی میشن اور ملٹری اٹیکشی موجود تھے سائفر جو ہے وہ مزارت خارجہ کو ملہ تو ڈی کوڈ کر کے وزیر ایدم ہاؤس بھیجا گیا اور واپس نہیں ملا ہو اس کی کاپی یہ نہیں بھیجی گئی ظاہر ہے اصل سائفر تو نہیں بھیجا جاتا مان سے ایک بہت اہم خبر بتانا میں آپ کو بھول گا کہ مانسیرہ کے جلسے میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگ گئے آئیے آئیے پی ٹی آئیے اور سارا ٹبرچور ہے ایسا نہیں کرنے چاہیے بلکہ میں اس کی حق میں بالکل نہیں ہوں آپ ایک طرف تو ظلم کی مضمت کرتے ہیں اور تشدد کی مضمت کرتے ہیں دوسری طرف کسی کی جلسے میں جا کے آپ کو نعرے نہیں لگانے چاہیے اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ جو ایسا کر رہے ہیں آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں مور اوبر یہ کہ تلخی کو کتنا بڑھائیں گے ایک فریق اگر بڑھا رہا ہے تو دوسرا اگر صبر نہیں کرے گا تو تلخی جو ہے وہ کہاں تک جائے گی اور اس کے نتائج کیوں کے ملک کریے یہ دوسروں کے جلسے میں نہیں جانا چاہیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے نواز شریف صاحب نے کہا اپنا وہ مانسرہ میں ہوایت ڈا بناؤں گا نواز شریف صاحب نو ہزار عرب روپے کے خسارہ ہے بجٹ میں اور مانسرہ کتنے دور ہے اسلام آباد سے جس کے لئے الگ ہوایت ڈا بنائیں گے وہ بننوں میں بھی آپ نے اعلان کیا تھا انٹرنیٹ میں ہوایت ڈا بنانے گا یہ پیسے جو ہیں اس وقت ایک ایک رپیہ ملک کا جو ہے ایک طرح تو اسراف ہو رہا ہے گاڑیاں دی جا رہی ہیں پنجاب میں اور یہ اور دوسری جبوں پہ اور ترہ ترہ کے اور دوسری طرح اس طرح کے منصوبوں کا اعلان کریں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں محترم مکرم کس فخر سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے موٹر ویس بنائی ہے انڈیا میں اور منگلہ دیش میں موٹر ویس بعد میں بننی شروع نہیں پاکستان سے بہت بعد میں ایک ڈیڑھ عشرے کے بعد تو وہ موٹر ویس تو ٹھیک ہے موٹر ویس تو کوئی بری چیز نہیں اگر چاہیے اسلام آز پنڈی موٹر ویس کی طرح نہیں ہونی چاہیے جو کم از کم ستر کلومیٹر بلکہ سبھی زیادہ جو ہے وہ لمبی ہے اور الزام یہی ہے کہ اسی کے پیسوں سے انہوں نے اپنا فلائٹ خریدے لندن کے جو اب ان کے گلے میں لٹک گئے ہیں سود و کرزے لیے موٹر ویس کے لیے اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ اور بجلی کے جو منصوبے لگائے اس پہ بھی انہیں فقر ہے ساہی وال میں بجلی کا منصوبہ یہ کراچی میں کیوں نہیں لگایا جنوبی افریقہ سے کوئل آئے گا کراچی سے پھر چھ سات سو آٹھ سو کلومیٹر شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو ساہی وال پہنچے گا پھر وہ ٹرکوں پہ لادا جائے گا پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ بتیس روپے کا چولیس چالیس روپے بتیس روپے چوتیس روپے چالیس روپے پھر اس میں سے بجلی چوری ہوگی مہاں کراچی میں لگاتے ہیں پنجاب حکومت جا گئے لیتی حکومت ہے سین سے اور تھر میں کیوں نہیں لگاتے جہاں چھ سات آٹھ روپے میکسیم میں خرچ ہوگا اور پانی کے منصوبے کیوں نہیں بنائے ایک دفعہ آپ انتظار اور تکلیف میں سے گزر جاتے یہ ترقیق ہے یہ جی مادل ہے یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کا فائدہ ہے ادھر وہ ناروال میں اپنا سرحد پہ ایک تین ارہ روپے کا اسٹریڈیم بنا دیا ایسے ان اقبال صاحب نے خیر ان سے تو شکایتیں ہیں یہ میں پینتالیس قالباً صحیح تعداد ہے وہ گئے ہیں اپنا چیئرمنٹ یونین کونسلوں کے پولیس کے ذریعے ہمیں تنگ کیا جارہا ہے اور بھی سوشل میڈیا پہ بعض چیزیں ہیں بعض تو حیران کن ہیں یعنی دیکھیں ایک پڑھا لکھا آدمی سمجھدار آدمی اور کہہ رکھتہ کر رہا ہے ایک خبر یہ ہے جناب یہ وہ یونیورسٹیوں کے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تالوان کے دور میں دہشت گدی کے واقعات میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اور خود کوش شملہ میں پانچ گناہ پانچ گناہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے تالوان کے گنگ گاتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک سپر پاور بن رہا ہے اور یہ تأثیر دیتے ہیں کہ وہ تو روس اور چین اور امریکہ کے مقابلے کی طاقت بن جائے گا انہیں کوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات پر غور کرنے کی کہ بے گناہ کا قتل جو ہے سنگین ترین چیز ہے اور اس سے بھی بڑی حرکت کہ وہ ارتکاب کر رہے ہیں فتنہ پھیلا ہے الفتنہ تو اشد من القتل قرآن مجید کہتا ہے اقبال نے کہا تھا منہ صوفی و ملہ سلامے کہ پیغام خدا گفتن مارا بلے تاویل شاندر حیرت انداق خدا و مصطفی و خدا و خدا و جبریلو خدا و جبریلو مصطفی را کہ صوفی و ملہ کو میرا سلام پہنچے کہ انہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا مگر اس کی جو تعویل انہوں نے کی ہے اس پر اللہ حیران ہے پروردگار حیران ہے جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے اس پر جبریل حیران ہے یہ کیسا اسلام ہے جو بے گناہوں کے قتل کی اجازت دیتا ہے اور اس کے گنگار ہیں یہاں بیٹھ کے لوگ اسلامی حکومت اسلامی حکومت یہ ہوتی ہے اسلامی حکومت اگر آپ قرون اولہ کا آپ کو فہم نہیں ہے قرآن مجید اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے حدیث نہیں پڑھتے یا مدلہ اپنے تاثب میں آپ کو فرقہ واریت ہی میں فیصل کر رہے ہیں تو سلاوتین یو بی کی زندگی پڑھ لیں ٹیپو سلطان کو پڑھ لیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے اس کی غیر مسلم رہا دو سو پچیس برس بیٹھ چکے ہیں انیس زبانوں میں اس کے سنگ سیاک اس مزار پر اس کے گیت گایا تھے اسلام میں اگر عدل نہیں ہے اور اگر بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے تو کہاں کا اسلام ہے جی یہ ایک اران کی اسلامی حکومت ہے ایک ابغانستان کی اسلامی حکومت ہے مسلمان ہیں غزہ والے دیکھو موت کے خوف سے بینیاز ایک بڑیہ کو رات میں نے دیکھا بڑیہ تو نہیں کہنے چاہیے کافی عمر کی خاتون تھی کہاں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے یعنی اتنی واضح سادہ سی عربی میں کہہ رہی تھے وہ سمجھ میں آ رہی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو غالب رہو گے کسی عرب ملک کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے اسلام ہے وہاں پہ غزہ پہ کتنا دکھ جھیلا ہے کتنی عذیت صحیح ہے اس پہ ایک چھوٹا سا ہمارے دوست ہیں جمی ورک صاحب وہ فلسطینی امور کے ماہرہ رانی امور کے ان سے درخواست کی ہے اس کے اختتام پہ وہ ان کا ایک چھوٹا سا ان سے میں نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے ایک خبر یہ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ انہوں نے کہا علی زفر صاحب نے کہ ایک انٹریو میں الیکشن کرائیں گے پارٹے کے جس کا نتیجہ یہ ہوگا دوبارہ الیکشن کرائیں گے بیسے تو الیکشن کمیشن کیا جب بھی الیکشن کرائیں وہ کہتے غلط ہے الیکشن کرائیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پابند ہوں گے پارٹی ڈسپلن کے بیسے وہ حلف لے رہے ہیں لوگ اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی حاصل کر سکیں گے یونیورسٹیوں کو میں نے آپ سے حرص کیا بلوچ گروپوں سے اندیشہ ہے لیکن صرف بلوچ گروپ نہیں ہے وہاں فرقہ پرست جو ہیں اور دائش وغیرہ اور وہاں پینٹریشن انڈیا کی بے پنا تو کوشش تو کی گئی تھی کوئی میرا خیال ہے ٹو تھوزن کی بات ہوگی جب ڈاکٹر شاہب سٹل کو بھیجا گیا آئی جی بنا کر تو انہوں نے کہا بھئی یہاں کیسے امن ہو جکتا ہے یہاں پانچ بھی سے تو علاقہ پولیس کے پاس باقی نائنٹی فائی پرسنٹ لیویز کے پاس ہے تو جس کی بھرتی سردار کرتے ہیں اور سرداروں کو ان کی تنخواہ دی جاتی ہے چنانچہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا منصوب بنایا گیا دس رو پر خرچ کیا گیا دو ہزار دو میں آئی اسمبلی جیسے ہی آئی انہوں نے اس کو منصوب کر دیا دس رو پر حالانکہ کسی کو فارق نہیں کرنا تھا لیویز کے لوگوں کو ٹریننگ دے نہیں تھی لائیڈ آرڈر اگر کوئی چیز ہے اور ظاہر اہم ترین چیز لائیڈ آرڈر ہے امن ہو تو معیشت ہوتی ہے اور باقی سب کچھ تو اس کے بعد ہی ہوتے ہیں تعلیم بھی اس کے بعد ہوتی ہے کوئی بھی چیز اس کے بعد ہی ہوتی ہے وہ سمیلہ صاحب کے تو میں نے بتا دیا اور اچھ شریف میں چناب رسول لگر ایک جگہ ہے وہ بستی کا نام انہوں نے بار بار مجھے بتایا میری سمجھ میں نہیں آسے گا اس کی پروننسیشن وہاں پہ کل پولیس پہنچی نہ صرف پی ٹی آئی کا نشان مٹایا پاکستان کا پرچم بھی مٹا دیا اتنی وحشت ان پہ سوار تھی وہ لڑکا تھا اس کو پکڑ کے لے گئے بعد میں اسے مقدم بنا دیا سامان توڑ پھوڑ دیا اور کمل شوزف ہیں وہاں سے اور ایک امیدوار نام میرے ذہن میں نہیں رہا انہوں نے جو سپریم کورٹ میں جناب نئی پابندیاں لگا دی گئے اخبار نویسوں پہ سیکورٹی چیکنگ ہوگی سامان کی تلاشی لی جائے گی عدالتی آتے میں موبائل سے کوئی انٹرویو نہیں ہو سکے گا نہ کوئی یوٹیوب کے لئے پروگرام کر سکے گا کمرہ عدالت میں فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اہم مقدمات میں منتخب اخبار نویس ہی جا سکیں گے یہ ایسی چیز ہے جس پہ کوئی تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بائیکارٹ کرتے ہوئے فباد چوزری نے یہ کہا پہلے تو یہ کہا کہ پلات ہے آپ کا اور آپ نے ظاہر نہیں کہ میں نے اس کا جواب دے دیا پھر یہ کہا کہ آپ کا وہ اکاؤنٹ نہیں ہے کیا وہ آج کل نا اکاؤنٹ جو کھل رہے ہیں ایسی پیسہ اکاؤنٹ نہیں ایسی پیسہ اکاؤنٹ نہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اہلیہ کے کاغذہ جمع کر آئے وہ بھی مسترد ہو گئے بھائی کاغذہ جمع کر آئے نہیں گیا تو گرفتار کر لیا گیا اور کہا ادھا دکھائی ہی نہ دے نا پھر دوسرے بھائی فیصل چوزری کے کاغذہ منظور ہوئے تو اسے نیب میں میرے ساتھ شریک جرم بنا دیا گیا اور انہیں یہ کہا میں خود تکلیف جھیلنے کے لئے تیار ہوں لیکن دوسروں کو تو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا ہے میں دسبردار ہوتا ہوں جعوید آشمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا وزر نبران خان کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے الیکشن سے دسبردار ہوتا ہوں حابض فرد عباس صاحب نے ایک بیان دیا ہے بہوی رونا جو سبر ہو رہے ہیں اور جس میں سب متفق ہیں کیسا ہو رہا ہے کہ کل رات ملے تمام رشتہ داروں کے گھروں انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر کو مخاطب کیا چیف منسٹر صاحب یہ بیان آپ نہ دیں اس میں کیا ہے یعنی جو ہو رہا ہے ظلم ہو تو ہو ہی رہا ہے مگر آپ آدھی رات کو کہیں گے کہ سورج نکل آیا ہے تو مذاق ہی بنے گا تو انہوں نے کہا دو ہزار فلیکسز اٹھا کے لے گئے تمام رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپیں مارے گئے اور صرف دو دن کی مہم چلی ہے اور ٹانگیں کام پنے لگی ہیں واقعہ یہ ہے بیسے کہ کھیل نکل رہا ہے ہاتھ سے جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختون خواہ میں تو خیر یہ وہ جو ان کا جلسہ ہوا ہے وہ حیران کو نہیں ہے گوھر علی خان کا باقی بھی ہر جگہ پہ جلوس نکلے پنجاب میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیاد میں کہاں کہاں پولیس کو آپ ایک گاؤں ہے رتی رائیاں اب میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ وہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہے یا ملکہ کسی علاقے میں ہے وہاں ستر نوجوانوں نے ملکہ ایک میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کچھ امیدوار کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے اور بزرگوں کے پاس گئے جمع ہو کر یہ فیصلہ کرنا کے بعد تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں کا فیصلہ ہے تو ظاہر ہے مستقبل تمہارا ہے تو انہوں نے کہا ووٹ تو ہم نے دینے پی ٹی آئی کو اور باقی امیدواروں سے ہم یہ گزارش کریں گے کوئی ہاں تشریف نہ لائیں اور جو بھی آئے گا اس سے کہیں گے بھائی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ایک بات جمشید دستی صاحب نے بھی کہا راجہ ٹبا کوئی جگہ ہے ٹبا کریم آباد وہاں انہوں نے کہا میرے بہت سے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک عدالت سے متعلق علی زفر صاحب کا بیان ہے کہ آزم خان نے چھوکے اپنا موقع بیان تبدیل کر لیا ہے اس لئے اب اس مقدمے میں کچھ باقی نہیں رہا یہ خیر سبی کی یہ کراچی میں بھی کل رات آئیشہ منزل کے قریب پیٹے آئے کی محفل ملاد تھی تھی الیکشن مہم کے سلسلے میں لیکن محفل ملاد تھی بہرحال اور محفل ملاد میں حملہ کیا حد ہے جی یہ یہ نہیں زرداری صاحب کی اور پولیس کے لوگ اس میں شامل دے الزام یہ ہے پیٹے آئے کا اگر یہ درست ہے تو زرداری صاحب کے صاحب زیادہ کیا ڈراما کر رہے ہیں سیکورٹی تھریٹ ہے جی بلوچستان میں بہت ہے کے پی میں بہت ہے اچھی خبر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ایران نے اور پاکستان نے ایک تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سطح پر رابطے کو بہتر بنایا ہے اور ایک پہلے جو اس سے میکنزم موجود ہے اس کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو خیر اس پہ آخر میں وہ جو ہے وہ بات وہ کریں گے لیکن خواہ وہ تو فلسطین کے بارے میں ہے افغانستان میں پاکستان کی خوفی ایجنسیوں نے تربیتی مراکز کا سراغ لگایا ہے اور ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں کنڑ میں ایک مدرسے میں دفتار بندی میں تقریب میں عظمت لالہ ایک ٹیورسٹ ہے اور مولوی فقیر وہ موجود تھے اور افغان رہنوہ بشریق تھے سترہ ہزار پولنگ سٹیشنوں کو جناب کل کتنے ہیں ایٹی نائن تھاؤزنٹ ہے سترہ ہزار پولنگ سٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے انتہائی حساس اور بتیس ہزار کو حساس تو باقی کتنے بچے بیالیس ہزار ہیں جو نارمل ہیں وہ بھی میرا خیالک کیا نارمل ہیں آجا نون لی کے ہمیں اخبار بھی میں نے آپ کو کہا کہ اتجاج کر رہے ہیں ان میں سے ایک صاحب نے ذرا نرم لہجی میں کہا اپنا ہر ایک مزاج ہے ظاہر ہے کہ مصر کی طرح ہماری جو لوگ ہیں فیصلہ کرنے والے وہ سیاستدانوں پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور کوئی سمت متین نہیں ہو رہی مگر دوسرے اخبار نویس نے جو بہت ہی خلاف ہیں بران خان کے انہوں نے یہ کہا کہ اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے جمہوریت اور آئینز اس الیکشن کا تعلق کیا ہے اور وہ نشان چھیننے کا بعد بھی ازاد امیدواروں کے طور پر بھی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کے اجازت نہیں دی جاری اور یہ بات قابل فہم نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ آزاد امیدواروں کے طور پر جب وہ جیدیں گے تو ان کو پی ٹی آئی میں اور اس اور پیپلز پارٹی میں انہوں نے انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی بلابل جو ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کے لوگ اس لیے بھی ہامی ہیں کہ انہوں نے کرکٹ سے دلچسپ ہے یہ پتہ نہیں نکتے انہوں نے کون سمجھاتا اوہ بھائی آپ کو لوگ مسترد کر چکے ہیں اور نون لیگ اور جس وجہ سے کر رہے ہیں اور پھر وہ بڑی لجاجت کے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے بوٹ دیں کیا یار آپ کیا بات کیا کر رہے ہیں جناب لیڈر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کے بوٹ رہے ہیں یعنی مدلے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا دوسری طرف اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کو بوٹ نہ دیں اس کا کوئی چانس نہیں ہے یعنی اس ظلم کے کام میں زیادتی میں جبر میں اس درندگی میں صبر کریں اور مجھے بوٹ دیں آپ کو کیوں بوٹ دیں کوئی چانس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں گنتی کے چند دھنک امیدوار ہیں اور ہو سکتا ہے دو چار سیٹے جیت لیں پانچ جیت لیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان کی تعداد بڑھ رہا ہے آدمی خریدنے پڑھیں کچھ کرنا پڑھیں تعداد بڑھ جائے تو اس کے بعد وہ کلیم کریں پڑھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے عمران خان نے پھر استفادہ کیا ہے اگرچہ وہ یہاں تو انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا سلو کیا وہ تو مجلے تقریباً بن دی تھا مگر دنیا نے تو اسے سنا ہے اس سے کوئی علاج نہیں ہے علاج تو نواز شریف صاحب کے پاس اور زرداری صاحب کو کسی بھی چیز کے لی ہے بڑے جلسے کرنے کی خاص طور پر نواز شریف بڑے جلسے کر نہیں سکتے انہوں نے کہا ریلیاں نکالیں گے لاہور میں تو ریلیاں گے نکالیں گے جی جلسہ کریں نا لاہور گجرانوالا فیصلہ باد سائیوال ملتان یہ رابلپنڈی اور بیسے تو دوسرے صوبوں میں بھی اگر آپ یہ قومی جماعت پرشابر میں بھی کریں کراچی میں بھی جائیں جلسہ کریں جلسے کرنے سے جلسے کے لیے حاضرین کہاں سے لائیں گے حافظ آباد اور خانے وال کے جلسے بہت بری تر ناکام ہوئے لیہ کا منسوخ کرنا پڑا ہے اس کو میں نے آپ کو بتا دیا شاہ محمود کا مقالمہ ہوا ہے جناب جیج صاحب سے کہ میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو لکھا ہوا فیصلہ لے آئیں اور سنا دیں جیج صاحب نے فرمایا شاہ محمود قریشی صاحب یہ اچھے نہیں انہوں نے لفظ ایسا استعمال کیا میں سے یہ فکر ہے کہ تشکیل تو یہی ہوگی یہ اچھے نہیں اچھے نہیں لگتا کاروائی بہتر انداز میں چل رہی ہے تو اسے آگے بڑھنے دیں بیریسٹر گوھر نے بہت چونکا دینے والی بات کیا انہوں نے کہا شفاف الیکشن کے لیے عمران خان ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تھا ہر ایک سے تو اب میں نے وہ ان سے پوچھا تھا اپنا جمی ورک ہمارے دوست ہیں تو وہ ان کا بہت مختصر سا بیان ہے وہ آپ سن لیں آپ کا بہت بہت شکریہ گازہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد پچیس ہزار تک پہنچ چکی ہے دسیوں ہزار فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہیں ان کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں فصلیں اور باغات اجار دیے گئے ہیں اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی انجام دے رہی ہیں اور نامنہاد انٹرنیشنل کمیونٹی کو سامپ سنگ چکا ہے مگر بھی دنیا میں لوگ فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت پر بول رہے ہیں لیکن حکومتیں خاموش ہیں انہیں ہلکے سے مضمتی بیانات دینے کی توفیق بھی نہ ہوئی گازہ سے ہر روز دل دہلا دینے والی اطلاعات آ رہی ہیں اسرائیل فلسطینی تعلیمی اداروں حسبتالوں اساتزہ ڈاکٹرز اور نرسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے مضاہمتی تنظیم حماس جس کی غازہ میں حکومت ہے کے مطابق اسرائیل اب تک چار سو کے قریب اسکولوں، کالیوں اور یونیورسٹیوں پر بمباری کر چکا ہے حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے ان جنگی جرائم کا مطلب غازہ میں محضب انسانی زندگی کے سب آزا کو ختم کرنا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس مونٹر کے مطابق اسرائیل اب تک چرانویں یونیورسٹی پروفیسرز سینکڑوں ساتزہ اور ہزاروں طلبہ کو شہید کر چکا ہے اسرائیل غازہ میں سارے حسبتالوں پر بمباری کر چکا ہے جمعے کے دن اسرائیل نے غازہ کے خان یونس شہر میں موجود آخری حسبتال جو فنکشنل تھا اس پر بھی بمباری کر ڈالی اسرائیلی ٹینکوں نے حسبتال کا محاصرہ کیا اور شیلنگ شروع کر دی ایسے جیسے دشمن کے کسی کلے کو فتح کرنے آئے ہوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غازہ کے چھتیس حسبتالوں میں کوئی ایک بھی سلامت نہیں رہا سب اسرائیلی بمباری کا شکار ہو چکے ہیں جب غازہ میں اس طرح کے ظلم و بربریت اور انسانیت سوز جرائم جاری ہیں تقریباً ساری عرب دنیا اور مسلمان ممالک محص زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں لیکن عملی اقدامات اٹھانے میں کلی طور پر ناکام رہے ہیں